اسلام علیکم فیٹ ٹرانسفر ایک ایسا پرسیجر ہے جس میں باڈی کے کسی ایریا سے انوانٹڈ فیٹ کو نکال کر دوسرے کسی حصے میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے انوانٹڈ فیٹ جسم کی کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے جیسا کہ آمز، تھائز، ہیپس اور ٹمی وغیرہ یہ سرجری یا تو صرف انوانٹڈ فیٹ کو ریموف کرنے کے لیے کی جاتی ہے یا پھر اسی فیٹ کو یوز کر کے باڈی کی کسی اور حصے کو فلپ کیا جاتا ہے جیسا کہ اکثر بریسٹ کے سائز کو امپروف کرنے کے لیے یہ پرسیجر پرفارم کیا جاتا ہے اس سرجری کی مدد سے ڈس پروپرشنیٹ باڈی کی ایک شیپ منٹین ہوتی ہے اس سرجری کو پرفارم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس ایریا کو مارک کیا جاتا ہے جہاں سے کہ فیٹ کو ریموف کرنا ہوتا ہے پھر اس ایریا کو لوکل انیستیسیا کی ذریعے سن کیا جاتا ہے اس کے بعد اس ایریا میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگا جاتے ہیں اور پھر ان کٹس میں سے لپوسکشن پروسیس کی ذریعے فیٹ کو سک کر لیا جاتا ہے جو فیٹ کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اس میں بلڈ، باڈی فلیوٹس اور نون فیٹی سیلز بھی موجود ہوتے ہیں جن کو سینٹری فیوج کے پروسیس کی ذریعے سے فیٹ سیلز سے سیپریٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ان فیٹ سیلز کو سرنج میں ڈال کر اس ایریا میں انجیکٹ کیا جاتا ہے جہاں فیٹ کی ضرورت ہو فیٹ ٹرانسفر سرزری کو ریکور ہونے میں دو سے چودہ دن لگ سکتے ہیں اور دو سے چھ ہفتوں میں سویلنگ بھی ختم ہونے لگتی ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی